ہلو فرنڈز ہلکم بیک ٹو مائی چینل مائی نمیز آنکور مہندرتا ایس ایس راجہ مولی دا فادر آف انڈین سنیما دا باپ آف انڈین سنیما اس لئے انہیں اتنا بڑا ڈریکٹر اتنا سمان ملتا ہے دیکھو کیسے کیسے پروجیکٹ اٹھاتے ہیں اب لوگ سپورٹس مین کی بائیو پک بناتے ہیں کسی ہیرو کی بائیو پک بناتے ہیں یا بھائی کسی آرمی مین کی بائیو پک بناتے ہیں کسی پرٹیولر بندے سے انسپائر ہوتے ہیں ابھی راجہ مولی صاحب کو دیکھو بائیو پک بنا رہے ہیں انڈین سنیما کی made in انڈیا انہوں نے کتنا اچھا کیپشن ڈالا ہے کہ بھائی جب یہ نریشن میرے پاس آئی تھی تو ایموشنلی میں بہت کنیکٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا بھائی اس پہ تو کام کرنا بنتا ہے اور میرے لڑکے تیار کر دیئے تھے میں نے مطلب یار کیا بندہ ہے کتنا جینئیس ہے اب 46 to 48 سیکنڈ کا آئی تنگ ایک چھوٹا سا گلمس کہلو ٹیزر کہلو وہ ڈالا ہے وہ جس طریقے سے وہ شروعات ہوتی ہے اس کا بی جی ایم وہ ریلز گھومتی ہوئی وہ لائٹس بھائی جو اس کو کلر ٹون میں رکھا گیا ہے پرانے زمانے والی میں سکسٹیز سیونٹیز والی میں وہ دیکھ کر ہی گوز بم آ جاتے ہیں اور وہ جو پی جی ایم دھیرے 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 کر کے اوپر پڑتا ہے مزہ آ جاتا ہے یہ دیکھ کر دیکھو جہاں انڈین سینیما کی بات ہو رہی ہے اس پر بات کرنا بنتا ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ بھائی سوچ رہے ہیں اور تو اس میں بڑا چڑھا کر بول رہا ہے بڑا چڑھا کر نہیں بول رہا ہے یہ ہمار کو بتائے گی کہ انڈین سینیما نے کیسے جنم لیا اور آج ہم دنیا کے سب سے زیادہ فلم بنانے والی کنٹری ہیں سب سے زیادہ ہندوستان میں انڈیا میں بھارت میں فلمز بنتی ہیں تو پتا تو ہونا چاہیے نا اس کا جنم کیسے ہوا کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا پہلے ہم کیسے فلمز بناتے تھے آج ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں گلوبلی لیول پر ہمارے کو کنٹریز ملتے ہیں تو یہ جو بیڑا اٹھا سکتے تھے نا راجہ مولی صاحب اٹھا سکتے تھے اور انہوں نے اپنے مضبوط کندے دیئے ہیں اس فلم کو تو بہت زبردست کچھ نئے آنے والا ہے اور ڈریکٹر کون ہے نتین ککڑ جو بھائی نیشنل ایوارڈ وینر ہے نیشنل ایوارڈ وینر تو بھائی سے وہ بلکل صحیح نتین ککڑ بلکل صحیح بندے کے پاس گئے ہیں انہیں پتا ہے ان میں انویسٹ ایموشنلی بھی اور بھائی سب پیسہ بھی ایسا ہی بندہ انویسٹ کر سکتا ہے جو سنیما سے بہت پیار کرتا ہو وہ مزہ آنے والا ہے یہ الگ ٹائپ کا ایک سنیما ہونے والا ہے اس میں ہمیں وہ چیز نہیں دیکھنے کو ملے گی لارج اندین لائف پر ہمارے کو سنیما کا جنم دیکھنے کو ملے گا اور بھائی جب بھی آئے گی نا جب بھی آئے گی میں سچ بتا رہا ہوں یہ فلم سب کے دلوں پر چھانے والی ہے بس امید کرتے ہیں جلدی سی جلدی بنے اور ایک زبردست لارج سکیل پر ہمارے کو ایک زبردست سنیما دیکھنے کو ملے گا مطلب سنیما کی بائیوپک دیکھنے کو ملے گی اللہ کی محول ہونے والا ہے مجھے میں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لئے آپ کتنے ہیں یہ ضرور بتائیں کمنڈ باکسیں کنڈ کر کے باقی ویڈیو میں اتنا ہی تھنکس پور ووچنگ